بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا اپنے دشمن سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے مخلص انسان کی مثال ریت پر چلنے کی ماند ہوتی ہے جس کی چلنے کی آواز نہیں آتی مگر اس کا نشان ہمیشہ رہتا ہے کسی بھی انسان کے پیچھے مت بھاگیں اپنا وقار اور عزت نفس کسی بھی شخص کے لیے دعو پر مت لگائیں کیونکہ آپ کا وقار ان سے کئی زیادہ قیمتی ہے اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کی عزت کریں آپ دوسروں سے اس چیز کی توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے جب تم ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو تو الحمدللہ کہا کرو کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے لمحات کو ترستے ہیں لوگ اب رشتوں میں دل کم اور دماغ زیادہ لگاتے ہیں اگر آپ کو نظر ٹھیک نہیں آتا تو کسی پر اندہ اتماد کر کے دیکھیں وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا کہ آپ کو دور دور تک ہر چیز صاف دکھائی دے گی حکیم لکمان کی عورتوں کو پانچ نصیحتیں اگر تم چاہتی ہو کہ زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ دیتی رہنا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خامد سے ہمیشہ ہلا رزق کا تقاضہ کرو اگر تم خامد کے گھر میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا اگر تم چاہتی ہو خامد ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستری رہا کرو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر سب سے اعلیٰ گھرانہ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا